سبسکرائب کریں ایجی تیسٹی پوٹ چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اینٹھا تیسٹی پوٹ چینل کو بھی رنگ کریں ایجی تھیو سکتے ہیں تو چلی ہم بناتے ہیں ڈال مکنی ڈال مکنی ایجی کٹوری ہم نے اڈلز سابو دال لی ہے پچی سے تیسگ دانے ہم نے راجمہ کے لئے چاہے تو آپ راجمہ ڈال بھی سکتے ہیں نہیں بھی بھی سکتے سکتے ہیں راجمہ ڈال لے سے اس میں اچھا سواد آتا ہے ملائی کو 5-6 منٹ فیٹ کر بنا لیا ہے گھر میں ہی مول بٹر لیا ہے تھوڑے ہم نے ادرک کے لمبے لچے کر لیا ہے تھوڑا امام دستے میں کوٹ لیا ہے اور لیسون لیا ہے ہم نے 6-7 توریاں کاٹ لیا ہے تین بڑے پیاز ہم نے کاٹ لیا ہے تین بڑے ٹامٹر ہم نے باریک کاٹ لیا ہے چار سے پانچ ہم نے ہری میچ دو باریک اور دو تین لمبی لمبی کر لیا ہے ایک دو ہم نے تیج پتے لیا ہے ایک دالچینی کا ٹکڑا لیا ہے ایک چھوٹی لائچی اور ایک بڑی لائچی لیا ہے بھی فائن ڈوئل لیا ہے ایک چھوٹا چمچ جیرہ لیا ہے ایک چھوٹکی ہینگ لیا ہے ایک بڑا چمچ بھر کر سوکا دنیا لیا ہے ایک بڑا چمچ بھر کر نمک لیا ہے یا پھر سوادنوسار ایک چھوٹا چمچ لال میرچ پاوڈر لیا ہے ایک چھوٹا چمچ کالی میرچ لیا ہے آدھا چھوٹا چمچ گرم مسالہ لیا ہے پانی لیا ہے گلات لیا ہے پانی ناپنے کے لئے اب ہم ان دونوں کو مکس کر کر راجما کو اور ماں کی دال کو دونوں کو مکس کر کر آٹھ سے دس گھنٹے کے لئے یا پھر پوری رات کے لئے کم سے کم چھ سات گھنٹے کے لئے بھگو دیں گے یہ دیکھیں ہم نے یہ آٹھ سے دس گھنٹے بھگو دی تھی اور کتنی کم لی تھی اور یہ فول کر دیکھیں بہت زیادہ ہو گئی اس لئے کم کونٹی میں ہی بھگوئیے گا اور جب اسے بھگوئیں تو پھر بھیگنے کے بعد 5-6 گھنٹے بعد 7 گھنٹے بعد اچھی طرح سے ایسے مسل مسل کر دانوں کو کھول لیں اس سے اس کا ٹیکچر بہت اچھا آئے گا اور مکھنی کی طرح کریمی سی بنے گی راجما سے بھی اس میں کریمی پنس آتا ہے اس لئے چھوڑے سے راجما کے دانے بھی ڈالیں ہم پھوکر میں اس کو چار سے پانچ بار میں نے اسے دھو لیا ہے اب بھی اسے پوری رات بھی گھو کر چار سے پانچ بار دھو کر پھوکر میں ڈال لیں اور اس میں ایک گلاس پانی ڈال کافی بڑھتی ہے اس لئے پانی زیادہ ہی ڈالے گا میں ساڑھے تین گلاس کے قریب پانی ڈال رہی ہوں ایک چھوڑکی ڈال رہی ہوں ایک چمچ میں نے بڑھا لیا ہے نمک کا آزا چمچ ڈال رہی ہوں اور میں اس کو پانچ سے چھ سیٹی آنے تک بڑھے کرنے لگ رہی ہوں دو سیٹی آنے کے بعد ہم میڈیا مارچ پر سیٹی لگوائیں گے جب تک ہماری ڈال کوئل ہو رہی ہے دوسری سائیڈ ڈائپین ڈال کر ایک بڑھا چمچ ریفائنڈ ڈال اور دو بڑھے چمچ ریفائنڈ ڈال کر اس میں ایک چمچ جیرہ ڈال کر اور دو میں تیز پتے ڈال چینی کا ٹکڑا ایک چھوٹی اور بڑھے چیرہ ڈال کر انہیں بھوننے دیں گے دیکھیں جیرہ تیز پتہ ڈال چینی اور ہماری ہو چکی ہے ہم لیچون ڈال دیں گے اور ڈال دیں گے اور ہم میں کھوڑا سا ہمول بٹر ڈال دیں گے ایک سائیڈ ہی ہو رہا ہے دوسری سائیڈ ہم باریک کٹے پیاز ڈال دیں گے اور لمبے والے ادھرک کے لکھے چھوڑ دیں گے اور ہم ہری میں تھوڑی سی ڈال دیں گے اور جب لستہ ڈال ہو جائے گا ہمارا بلل براؤن تو ہم اس سے پیاز ڈال کر دیں گے ہمارے پیاز ہو چکے ہیں میں آدھا چمچ لار بھی ڈال رہی ہوں گرم مسالہ میں آدھا چمچ لار بھی ڈال رہی ہوں آدھا چمچ لار بھی ڈال رہی ہوں ڈال رہی ہوں اور اگر آپ کو اس کا کلر ریڈش چاہیے تو اس میں ہلڈی نہیں ڈالے گی اگر آپ ہلڈی والی کھانا چاہتے ہیں تو ریڈش کلر زیادہ نہیں ڈال پائے گا تو میں اس میں ہلڈی نہیں ڈال رہی ہوں اس طریقے سے ایک بار آپ پڑا کر دیکھئے گا اچھے سے ہمارے پیاز ہو چکے ہیں ڈال رہی ہوں اس میں 3 سے 4 چمچ لار بھی ڈال رہی ہوں ڈال رہی ہوں اس کے اندر لنبے والے ادھرک سے لیکچے چھوٹے ہوئے ڈال رہی ہوں 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 چھ سیٹی آنے کے بعد پریشر بھی اپنے آپ ہی نکلا ہے ہم نے نہیں نکالا ہے اسے اتار لیں گے اور دیکھیں گے دال ہماری رل گئی ہے کہ نہیں یہ دیکھیں کتنی اچھی دال رل گئی ہے کیونکہ ہم نے اسے آٹھ سے دس گھنٹے بھی ہو بھی دیا تھا اور ہم نے اس میں اچھے سے چھ سیٹی لگا لی ہیں دو تیج آنچ پر چار بندی آنچ پر اور اب ہم اسے اچھے سے رلنے کے لیے ایک گھوٹنا مار دیں گے جس سے یہ اور رل جائے ایک سے دو منٹ تک گھوٹنے کو اچھے سے مارتے رہے یہ دیکھیں ہم نے پانی اس میں زیادہ ہی ڈالا تھا اور یہ دیکھیں اور اب یہ ایک دم سے ایسے رل جائے گی کیونکہ ہمیں اسے ابھی مندی آنچ پر 20 منٹ تک اور کارنا ہے کارنا یعنی کہ اوبالنا ہے جتنی یہ کڑے گی کڑ کڑ کر ہی اس کے اندر مکھنی سواد آئے گا تڑکے کو اچھے تیز میں تھوڑا سا یہ والا پانی اس میں ڈالتے ہوئے اچھے سے ہلا کر پین کو پورا ساف کرتے ہوئے ڈالتی چیز دیکھیں چھ سیٹی کے بعد تڑکہ ڈالنے کے بعد ہم نے اسے 20 سے 25 منٹ تک 7 منٹ تک تیز آنچ پر اور باقی کے منٹ ہم نے اسے مندی آنچ پر پکایا ہے اور دیکھیں یہ کتنی اچھی رل گئی ہے دیکھیں یہ کڑ کڑ کر کتنی کم رہ گئی ہے کیونکہ یہ 20 سے 25 منٹ تک کڑی رہی تھی اوبال رہی تھی یعنی کی اور میں نے اس میں آدھا چمجی ڈالنیج ڈال لی تھی چھوٹا ایک لینے کے بعد بھی کیونکہ اس میں ادرک لیسون کا بھی تھوڑا سا تیکھا پن ہری میرچ بھی کافی ساری اسی لئے دھیان سے ہی ڈالیں تیز پتہ وغیرہ بھی ہے تھوڑا بٹر میں بھی ڈال رہی ہوں تھوڑا بات میں ڈالوں گی تھوڑا میں تڑکے میں بھی ڈالا تھا اور تھوڑی کریم ڈال رہی ہوں اس سے یہ اور کریمی ہو جائے گی اور اسے مکس کر کر اب ہم اسے سرب کریں گے دیکھیں ہم نے اسے سرب کر لیا ہے اب ہم ہمارا رنیا ڈالیں گے تھوڑے ادھرک کے لچھے ڈالیں گے اگر آپ کو پسند ہے تو ڈالیں اگر پسند نہیں ہے تو آپ اسے ویڈ بھی کر سکتے ہیں ہری میرچ ادھرک کے لچھے ہرہ دنیا میں نے ڈال لیا ہے تھوڑا امول بٹر ڈالیں گے تھوڑی وائٹ کریم اور ڈالیں گے اس طریقے سے آپ بنائیے اور مجھے بتائیے یہ آپ کو کیسی لگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پریج میرے چینل کو سسکرائب کیجی میرا انسٹرگرام فیس بک اور ٹوٹر پر بھی پیج ہے آپ چاہیں تو مجھے وہاں بھی پولو کر سکتے ہیں میں ان تینوں کے پیج کا لنک ڈسکرپشن بکس پہ ڈال دوں گے